بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار ڈیورز اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں ڈیٹس سلوشن کمپوزیشن بسیقلی اس کے اندر مختلف ٹرمز جو ہم سلوشن کی کانسنٹریشن یا اس کی کمپوزیشن کو ریمپیجنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ٹرمز جو ہیں وہ ایکسپلین کروں گا اور اس میں ایک ٹرم جو ہے وہ پریویس ویڈیو جے اندر آج تین چار اور ٹرم نالوجیز ہم ایکسپلین کریں گے اور پھر ایک ماثمیٹکل پرولم کو سالو کر کے ان ٹرم نالوجیز کو جو مختلف اس کے ایکسپریشن یا ان کو اپلائیں کریں گے اور ان کو ایکسپلین کرنے کی پورشن کریں گے می نمی اس ڈاکٹر تاہیم اپور ایزوارو پہلی کمپوزیشن کی ریپیزینٹ کرنے کے لیے جو پہلی ٹرم نالوجی ہے میس پرسنٹ کے حوالے سے آپ میس کے نام سے ظاہر ہے کہ بیسیکلی یہاں کے ہم میں پرسنٹیج کلکولیٹ کریں گے میس کی اور کون سا میس ہوگا سلیوٹ کا میس ہوگا کیونکہ ہم سلوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سلیوٹ کا جو میس ہے کتنی پرسنٹیج کے اندر موجود ہے اس کو میس پرسنٹ کا نام دیکھیں اس کو ویڈ پرسنٹ کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے اکثر آپ کو ملتے ہیں جناب کہ ٹین پرسنٹ سلوشن میں فلانچیز کا فیٹی پرسنٹ سلوشن میں فلانچیز کا تو بیسیکلی وہاں پہ یہی جو میس پرسنٹ یا پیٹ پرسنٹ کے دوختے آپ کو پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پرسنٹیج کو پرپیر کریں جو پرسنٹ بائی محس اور سلوشن کے سلوشن کے سلوشن یہ اس کا ملتیمیٹکل ایکسپریشن ہے تو میس پرسنٹیج کیسے ہم کلکلیٹ کرتے ہیں کہ جو سلوشن کے محس ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سلوشن کے محس سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پہ سولوینٹ کا محس نہیں لینا کہا لینا ہے سلوشن کا محس لینا ہے یعنی کہ پوٹل جو آپ کے سلوشن کا محس ہے اس کے اندر جو سلوشن کا محس ہے اوپ پر رکھنا ہے سلوشن کا محس نیچے رکھنا ہے ڈیوائیڈ کر کے اینڈر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے جو آپ محس کی پرسنٹیج کلکلیٹ کرتے ہیں یا کسی بھی ہوسیز کی پرسنٹیج کلکلیٹ کرتے ہیں جس طرح محس کی پرسنٹیج کی بات کریں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ کے اگر ہنڈر میں سے سیمٹی مارکس آئے ہیں تو اس کی پرسنٹیج آپ کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں کہ سیمٹی اوہر ہنڈر ملٹیپلائٹ بائے ہنڈر تو آلٹیمیٹلی آنسر سیمٹی آگتا ہے لیکن اگر آپ کے پچاس میں سے پینتیس نمبر میں آپ کیا کریں گے ترٹی پائیو اور ہنڈر ملٹیپلائٹ بائے ہنڈر دن آنسر کیا آئے گا سیمٹی آئے گا سو پرسنٹیج نارمل جس طرح کی پیلیٹ کی جاتی ہے میں اس پرسنٹیج سلیوشن کے لیے ویسے ہی کیپلیٹ کی جاتی ہے آپ کو دیا جاتا ہے اپلا انہی جیز کا 10 پرسنٹ سلیوشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ویٹ ویٹ ہے یا مایس پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 10 گرام ہے وہ توٹل اگر جو سلیوشن ہے وہ 100 گرام ہے تو اس کے اندر جو آپ کا سلیوٹ ہے وہ 10 گرام موجود ہے تو یہ جو mathematical operation ہے اس کو ہم اپلائی کر کے solution کی mass percentage calculate کر سکھیں سیکنڈ جو ترمنالوجی ہے that is mole fraction mole fraction بسیکلی جو سمبلائز کیا جاتا ہے وہ ایک لور کیس لیٹر ہے گریس کا اس کو ہم پھائے بولتے ہیں لیکن اگر آپ کومن انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو ایکسل بولنے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو mole fraction بسیکلی کیا ہے mole fraction بسیکلی ریشو ہے between the number of moles of a given component solution کا جس کو آپ consider کر رہے ہیں to the total number of moles of solution یعنی کہ آپ ایک specific component کے number of moles ہے اس کو divide کر دیتے ہیں basically total number of moles of solution سے تو اس specific جو component ہے اس کا mole fraction آجاتا ہے سو اگر ہم اگر ہم اگزیمپل کے طور پر دو component solution لیتے ہیں یعنی کہ a اور b ہے ایک اس کے اندر solvent ہے اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے انہیں solute ہے تو آپ کا mole fraction of component a جانا چاہتے ہیں that is guy a تو اس کے لیے آپ یہ mathematical فارمولا استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ جو number of moles of a ہے اس کو جو total number of moles a اور b کے ہیں ان سے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے سو n a اور n b ریپریزینٹ کرتے ہیں number of moles of two components a and b ریسپیکٹیوی ثرڈ جو terminology ہے یہ مولیلٹی ہے سوری یہ ماس پرسنٹیج ٹائٹل میں ہے لیکن یہ ہم already ڈسکس کر چکے ہیں تو جو ثرڈ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is مولیلٹی کنفیوز نہ ہوئے گا کنفیویس ویڈیو ہے اس کے اندر مولیلٹی ڈسکس کی تھی تو اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا number of moles per liter of the solution مولیلٹی کے اندر بسیکلی number of moles of solute ہم لیتے ہیں پر کلو گرام of solvent اب یہاں پہ دو ڈیفرنسیز ہیں number ایک کہ ہم نے solvents کے number of جو solvent ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے solution نہیں لینا اور number دو ہم نے کلو گرام کے اندر solvents کے لینا ہے so number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں molality کا نام دیتے ہیں so the number of moles of solute per kilogram of solvent اس کو ہم molality کا نام دیتے ہیں molality کا جو mathematical expression ہے that is moles of solute divided by kilogram of solvents یعنی کہ solvent جو ہے وہ آپ نے kg کے اندر لینا ہے اور solute جو ہے وہ مولز کے اندر لینا ہے مولز کو جب kg سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ molarity ہوگا یہ بالکل سمیلر ہے جب ہم molarity calculate molarity میں ہم mol solute لیتے تھے اور جو solution ہے اس کا volume لیتے تھے سو یہ ایک problem ہے جس کے اندر ہم یہ چاروں چیزیں that is mol percent mol fraction molarity اور molarity ان چاروں کو calculate کریں گے ہم سلوشن is prepared by mixing 1 gram ایتھانول سوید gram of water to give our final volume to 101 m so اس problem کے اندر میں بسیقلی تین چیزیں بتائی گئی ہیں جو solute ہے ایتھانول اس کا mass بتایا گیا 1 gram solvent جو water ہے اس کا mass بطایا گیا 100 gram اور solution ہے اس کا vالیم بتایا گیا 10 1 m so ہم one by کہ جو ترم ناؤلجیز ہیں ان کو ہم اس میں ایکسپریان کرتے ہیں یا کلکلیٹ کرتے ہیں سو جو چیزیں ہم کلکلیٹ کریں گے one by one that is molarity میرے اس پر ترمول فریکشن سو ملائریٹی کے حوالے سے ایکسپریشن یہ پیویس ویڈیو میں آپ کو اپتار چکا ملائریٹیز مول آف سلیوڈ ڈیزار پر لیٹر آفر میں سلوشن تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں ملائریٹی فائنٹ آف کرنے کے لیے سلوشن کے ملائیٹ کرنے کے لیے اور سلوشن جو ہے وہ لیڈرسپینگر نویٹ کرنے گا ملائر اپ کمو بڑے ایسی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملائیٹ کرنے کے لیے ہم ملائش اس کو دیوائڈ کر دیتے ہیں در مالیکولور ملائش تو یہاں پہ ہمارے پاس ارثنوہ تو وہ بسکلی آپ کا سلوشن ہے اور اس کی جو ملائش ہے that is one اس کو دیوائیڈ کر دیں گے 46.07 جو کے مالیکولور ملائش ہے دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ والیم آف سلوشن ان لیٹر ہے جو پیچھے میں نے سکیٹمنٹ آپ کو بتائی ہے اس کے اندر جو والیم دیا گیا ہے وہ عمال اے اے ایفراد کے لیٹر میں کیا ہمیں چھوٹے سے بارے میں نے چھوٹے سے بارے میں جنا ہے تو ہم ڈیوائٹ کریں گے اور مل کو لٹر میں کینوائٹ کرنے کے لیے ہمیں تو ہم اس کو ڈیوائٹ کرنا پڑے گا تو آئے گا پوائنٹ 1 0 1 لیٹر اب بھر ایکسپریشن کیلئے جو چیزیں چاہیے تھیں ڈیٹیز مال کے لیٹر ایفراد کے لیٹروں کے لیٹر پویٹ کریں گے اور فائنلی ہم ان کو پورٹ کریں گے مولز آف ایتھانول 2.17 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ویڈی لیٹر آف سلوشن that is 0.101 جو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.215 یہ ریپریزنٹ کرے گا مولاریٹی آف دیس سلوشن سیکنڈ ہمارے پاس ہے میس پرسنٹ یہ بہت ایزی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اس کے اندر میس آف سلوشن چاہیے اور میس آف سلوشن چاہیے اب یہاں پہ یہ ہمیں پتا ہے یہ ہمیں پتا ہے ہمارے پاس جو میس آف سلوشن ہے جو میس آف سلوشن ہے اس کے اندر آپ کے پاس سو گراھم واتر کا ہے ڈیفنیٹی جب ہمیں سلوشن کا میس کلکولیٹ کرنا ہے تو solution کے اندر سلوشن کے اندر سلوشن اورzięki вли comun pergunt 30 gram واتر دیا گیا تھا سلوشن کا ویٹ حدود السلوشن تو ان دونوں کو پلس کریں گے تو یہ 101 grand ہوگے گا solution اور 1 grand off کا سلی ہوگا ہے تو ان کو ڈیوائی کر کے انڈر سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہم مرے پاس 0.990% ایتن مولا جائے گا یہ مول پرسنٹ آفر solution sorry نیاز پرسنٹ آفر solution similarly مول فریکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں مول فریکشن کا جو نیتمیٹیکل فام ہے وہ آلیڈی اپ کو بتاچکا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ صرف ایتھانوال کے لائے کے کالکلائیٹ کرنے ہیں تو اپنے مول فریکشن gigفل مول想ام کیا کریں گے ایتھانوال کے مول عبد ہمارڈی الی ایتھانوال کے مول 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 م مول م مول لو مASS ویڈی پرسانوال محبت کے بات اس ویڈیج نڈر ترELLI semble vاتر کاروان مول لوگ ہے اس میں بھی شڑی بھی آنٹھائے ہیں تو ان آنٹھ خلاص جاتا ہے ہے تو ان آنٹھ آنٹھ میں دفاع رہا ہوا گیا ہے اب ہمارے پاس آنٹھ کے مولانے ہیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہیں در ایسے 2.17 مولانے ہیں تو اب نہ carna کرا ہے ان داخل اپنا ہے بتاظر میں دفاع کر دینا ہیں این کہ آنٹھ میں دفاع کرتا ہے یہ جو آئے ایacı پر ایث اینٹھ یا مولٹ فریکشن آف ایث ایتھ ایسے مولڈ ہے علم جب این ایتھانول کے مول اور پلس یہ واتر کے مول ان کو ایڈ کیا ہے اور اوپر ہم نے صرف ایتھانول کا جو نمبر اکمول سے ہم وہ رکھے ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کرتیا ہے سو یہ مول فریکشن ہے اور فائنلی مولیللیٹی کالکولیٹ کرنے کے لئے یہ فارمولا ہے لیسے مولیلے ایتھانول سے مولیلے ایتھانول کے مولیلے ایتھانول کے لئے مولیٹی کے لیے ہم کیا کریں گے جو مولز اور ایثامول ہے اس کو دیوائیٹ کر دیں گے جو سولمنٹ کا محس ہے کلو گرام کے لیے اب سولمنٹ کا محس ہمیں ہنڈر گرام دیا گیا ہے تو اس کو ہم نے کلو گرام محسنے کے لیے کیا کریں گے اور اسے دیوائیڈ کر دیں گے اس سارے جو ویلیوز ہیں ان کو جب ہم کلکولیٹ کریں گے تو آنسر ہمارے پاس جو آئے گا that is 0.217 تو یہ اس کی مولیلٹی ہوگا تو اب یہاں پہ اس ماتھمیٹیکل پروپلیم کے ذریعے ہمیں اندھو چاروں ٹرمز ہیں that is mass percent, molarity, mol fraction اور molality ان کو کیسے کلکولیٹ کیا جا ستا ہے وہ ہمیں دیکھ لیا ہے آپ کو کیسے کلکولیٹ کریں گے تو آئے گا